آج تو کچھ سال پہلے جو تو مرکز حاضر دی بنیاد کی سوچ بھی نہیں سی اس وقت شیخ صاحب ایتی تشریف لکے آئے مناظرے ہوئے اور اللہ کریم نے کئی ساتھی انوز سمجھا تا فرمائی اور اللہ نے ہدایت نال نوازیا آج جڑی جگہ تھے ترالی چھڑیاں دی سی شیخ تھے بزارچ کھڑے ہو کے پیغام باری تعالیٰ پوچھایا آج جو تھے اللہ تعالیٰ نے مسجد بناتی آج ماشاءاللہ کاری یقوب صاحب دی کوشش اور کاوش اور شیخ صاحب دا آنا پہلے لوگاں واسطے ایک دو واسطے آنے رہے ان دیکھو پوری جماعت واسطے آئے اللہ انہا آنا قبول فرمالے اور ایک بات تجھے تبدیل ہوندہ ہے نا آفتاب صاحب گئے نا میرے کوئی دعا کھانے تھی انہیں کاری صاحب ایک بات نہیں صرف بدل دیتا ہے کہ روحہ ہے جو میں رہا تنہوں واپس ہاں دیاں ایسے تھی مناظرہ شیخ صاحب کر کے چلے گئے دو مناظرے بھی روحہ نہیں ہاں دیا جلییاں گئیاں واپس تے جتے گئیاں چلییاں جے تو جن میں چھونا دا واپس ہاں انہوں دیل کرنا تے جے بریاں ہیں تے کس نے ہاں انہوں دینا ہے واپس تے بارل انہا جا کے آفتاب صاحب نے کیا ہے گئے کہ مسجد بناو آج مرکز اتنا بڑا ماشاءاللہ علی شاہ اللہ نے بنا دیتا ہے سارے ساتھیاں دا بیٹھنا بڑے سکون نال اور بڑے حاضر دماغین نال ماشاءاللہ تُسی بیان نوں سون رہا جے سماعت کر رہے ہیں اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنائے اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر بنائے مرتو پینا حقیم امین صاحب گفتگو فرمارے سن اور میں انہوں انہ دی یاد داش دیوتے تحسین دی داد دینا اللہ تبارک و تعالی انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اس علاقے دویج جڑا میرا پہلا سفر ہے نا ام مناظرِ آستے رہے اوہ اگے اگے سن میں مغر مغر ساں میرے مغر پلس سی لارے تکبیر لنکار ہے لنکار ہے مالا عمر صدیق صاحب مالا عمر صدیق صاحب اور منوب اس سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گناہ گار تے فقیر دی بڑا توں اے تھے تو ہی دو سننا دے کئی بوٹے لا دیتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبالینا انکا انتا توا بر رہی جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اب توجہ بھائی میری طرف چھوٹو میری طرف جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سب سے پہلا سوال ہے حضرات حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک شیعہ اور سنی دونوں کے سینوں میں درد ہے کہ امت ایک ہونی چاہیے میں آج محبت کا کتاب السنت کا نبی علیہ السلام کی سیرت کا آپ کے سامنے پیغام لے کر آیا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے جب تک شیعہ سننی نہ ہو جائے سننی شیعہ نہ ہو جائے حقیقی اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دین لینا نبی علیہ السلام کی روایت اور درایت اور فہم لینا اپنا ایمان سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی غزی اللہ عنہم کو حق پر سمجھتے ہیں اور ہمارا جو فریق سانی ہے وہ ان کو گانیاں دینا میں یہ بات بھی چھوڑ دیتا ہوں تبرہ ان سے بیزاری کا اظہار کرنا جو ہے وہ اپنا ایمان سمجھتا ہے یہ بنیادی فرق ہے ان کے نزدیک یہ زیرو ہیں اور ہمارے نزدیک یہ ہیرو ہیں ان کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے نبی علیہ السلام کی سنت محفوظ ہے دین اسلام محفوظ ہے اور ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں ان کے بغیر ہمارا دین نہیں اسلام نہیں ایمان نہیں روایت نہیں درائت نہیں کتاب اللہ نہیں سنت رسول نہیں ہماری ساری سندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں وہ اس طرح ہیں ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان امر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان اسمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان علی بن ابي طالب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَنْ عَيْشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِي قَالَتْ سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بنیادی فرق ہے اس بنیادی فرق کو سمجھ لیں کے لیے پانچ باتیں میں آپ کی خدمت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کتنی باتیں پانچ پہلی بات اہلِ حدیث اور غیر اہلِ حدیث میں جو فرق کرنے والی ہے اہلِ حدیث وحیرِ الٰہی کو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے نازل کیا ہے اس کو صرف دین سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو دین نہیں سمجھتے ہیں نفقہ جعفری کو نفقہ ہنفی کو نفقہ ہملی کو نفقہ مالکی کو نفقہ شافی کو ہم منزل من اللہ آسمان سے اترا ہوا نہیں سمجھتے ہیں آسمان سے اترنے والی دو چیزیں ہیں اب وہ میں بتانے لگا ہوں کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں اور کس کے پاس ہیں جس کے پاس وہ دو چیزیں ہیں اور عملی طور پر ہے وہ سکھتے ہیں پہلی بات کیا ہے اہلِ حدیث اور غیر اہلِ حدیث میں فرق کرنے والی کہ اہلِ حدیث وحیِ الٰہی کو دین سمجھتا ہے انسانوں کے فتووں کو ان کی سمجھ کو دین نہیں سمجھتا اب آسمان سے اترنے والی جو چیزیں ہیں اس کو میں مزید سمجھانے لگا ہوں حضرتِ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بارہ امام اور چودہ معصومین کی بات کرنے والو آئمہ کی بات کرنے والو امامِ ابو حریفہ رحمہ اللہ کی بات کرنے والو بریلی اور دیوربند کی بات کرنے والو نقش بندی کادری چشلک سور وردی کی بات کرنے والو اللہ کے لئے اس بات کو سمجھنا حضرتِ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اب البشر ہیں ابھی دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے ابھی دنیا میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوئے ابھی دنیا میں کوئی امام پیدا نہیں ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تیرا فرقہ کوئی ہے تیرا مسئلہ کوئی ہے اللہ کے لئے اس بات کو سمجھ لینا حضرتِ آدم علیہ السلام کا فرقہ کونسا تھا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا فرقہ کونسا تھا سنیے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پیدا اپنے ہاتھ سے کیا ہے اللہ نے خود پڑھایا ہے خود پڑھانے کے بعد جب زمین پر اتارا یہ نہیں کہا اپنی اکل کے ساتھ جا کر زندگی بسر کرنا تجربات کے ساتھ جا کر زندگی بسر کرنا فرمائے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُلُّ فَمَنْ تَبِيَ خُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمائے اسمانی رشتو حدایت کی پیروی کرنا اور اللہ تبارک وَالَّذِي أَوْهَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى اَنَّقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرْقُ فِيهِ میرے پائیو دوستو ایک عمر میں سوال پنجابیج کرن لگا میں پہلے بھی دورا ہے مولویسا نو پوچھلو شیعہ نو پوچھلو سنی نو پوچھلو جے تیری فقہ تے تیرا امام آسمان تو نازل ہو ہے تے تُو سچا ہے تے جے آسمان تو نازل ہو ہے اللہ دا قرآن تے نبی اللہ السلام دی سننا تے پھر غور کر کون سچا ہے اللہ تعالیٰ نے ای بات کہی ہے فرمایا اِتَّبِيُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم پھر پڑھو میرے ناظرہ حافظو اِتَّبِيُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم فَلَا تَتَبِيُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا قَدِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ سوالہ سالے اگر تے شبیحِ ذُلْجَنَا شبیحِ ذُلْجَنَا شہادتِ حُسین رضی اللہ تعالی عنو تو بعد امامِ زہر العابدین نے کڑی امامِ باکر تے جعفر کڑی تے پھائی تُس ہی سچے اگر حضرتِ معاویاتے سے آبانوں گالیاں پاک امامہ نے دیتے گانے تے تُس ہی سچے اجنہ چیزہ نو تُس ہی مذہب بنا کے لئے پھر دے ہو اللہ دی قسمِ اِنہ ساریاں چیزہ نے بچو امامہ نے کوئی ایک کاموی نہیں کی تا علی اصغر دی ڈولی ہووے تے پاوے علی اکبر دی میندی ہووے پاوے شبیحِ ذُلْجَنَا میں بڑے عدب دینا علمہ کسی دیتے نظاری نہیں کرنے آیا پاوے ہمیں کوڑے دے تھلیوں گزر جاؤ ربِ ذُلْجَلَال دی قسمِ تُس ہی اس بات دے اتھے غور کرے آجے لوگ کوڑے دی عزت کرتے نے انہوں شبیحِ اندھے نے شبیحِ دا مطلب کیے ایک کوڑا کی دا ہے کہنے لگے کوڑا حضرتِ امامِ حسین دا کر بلاتے اندر میں کیا کوڑا ہو دے اندھے نے نہیں یہ اس کوڑے دی شبیحِ میں کیوں بنا ہیے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنو اے دے اتھے سبار ہوئے میں کہا جی دے اتھے حضرتِ حسین سبار ہوئے او دیئے نہیں عزتیں کہ جیسا ہستی دے اتھے اللہ دے نبی سبار ہوئے اے دے کوئی عزت نہیں فرمایا اللہ تنسروا فقد نسره اللہ اذ اخرجوا الَّذین کفروا سانی اسنین اذ هما فیلغار اذ يقول لساہبه لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا سوال کرلو حضرتِ علی دے پتر کنے نے اے نا پائی ہیں دو اس تا نو پوچھو حضرتِ حسین دے کنے پتر نے حضرتِ حسین دے کنے پتر نے حضرتِ علی نے اپنے بیٹے ہیں دا نا رکھے ابو بکر بن علی عمر بن عمر بن علی تے عثمان بن علی بتر شوہ دائے کربلا بتر دا نا سارے لیندے نے احترام اسی بھی کرنے ہیں میرے پائیوں دوستوں پر بتر جڑے نے انا دا نام تے پیش کرونا بتر جڑے شوہ دائے کربلا نے تین فوجیاں دے نا ابو بکر ایک ابو بکر بن علی ایک ابو بکر بن حسن ایک ابو بکر بن حسین ایک بات تیرے دل دے دروازے دے تے دستک دین دا مقصد کیے کہ اہلِ حدیث نے وَحِيِ الٰہِ نُو اپنا ہے وَحِيِ الٰہِ یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک دا فرمان ہے اور میں سوال کرنا چاہنا ہا کہ پوری دنیا دے اندر سب تو وڈا قرآن دا جڑا میوزیم ہے دنیا دے کیڑے ملک دے بیچے تو اسی سن کے حیران ہوگے دنیا دا سب تو وڈا قرآن دا جڑا میوزیم ہے وہ اٹلی دے اندر ہے جڑا کہ عیسائی مذہب دا مرکز ہے آج تو ایک صدی پیلا اور اس تو کچھ عرصہ پیلا پوری دنیا دے کافرانے قرآن مجید دے نسخے اکٹھے کی تے چھالتے لکھے ہوئے چمڑے تے لکھے ہوئے لکڑی تے لکھے ہوئے پتھر تے لکھے ہوئے ساری دنیا تو سونے دے عوض وہ نسخے جمع کر کے اٹلی صدر مقام تے انہوں اکٹھا کر لیا گیا اکٹھا کر کے تفتیش تحقیق شروع کر دیتی کہ قرآن مجید دے اندر اسی ثابت کریے کہ ردو بدلے ایک سو سال تحقیق کرن تو بعد انہوں نے کی کیا کہ دنیا دے اتے اگر صحیح ترین کتاب ہے تے قرآن مجید کتاب ہے فرمایا میرے پا یہ پہلا فرق تے اے وے اہل حدیث تے غیر اہل حدیث اسی اللہ دی وہین و دین ماننے غیر وہین و اسی دین نہیں ماننے تے وہین دے دو مجموعے نے ایک اللہ دا قرآن ہے ایک نبی علیہ السلام دا فرمان ہے اور دجہ فرق کی ہے دوسرا فرق توجہ ہے میری طرف دوسرا فرق کی ہے عقیدہ توحید دوسرا فرق کی ہے سارے بولو دوسرا فرق کی عقیدہ ہے فرمایا ینزل الملائکہ تبر روحی من عمرہی علامی شاہ من عبادی ان انزرو انہو لا الہ الا انا میرے پایوں اللہ دے کسے نبی نے بھی کسے قبر سجدہ نہیں کیتا اللہ دے کسے نبی نے بھی مخلوق دے کلو نہیں منگیا جدو بھی منگیا کی دے کلو منگیا ہے زکریہ نے پتر کی دے کلو منگیا قافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ ازنادہ ربہو لداء الخفیہ قَالَ رَبِّنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الْرَّاسُ شَيْمَا وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَا میرے پائیو قدی بھی کسے نبی نے یا علی یا غوث یا رسول اللہ مدد دے نارے نہیں لائے نبیانے رزق کدے کلو منگیا ہے حضرت موسیٰ نے رزق کدے کلو منگیا ہے بیماری وِشفاہ کدے کلو منگی ہے وَعَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِي الزُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اے سیردے ہوتے لیٹے چھٹیئے امام زامنے ایک کو سوال کرنا قدی مولا علی نے امام زامن بنے ہوئے قدی عزرت حسن نے قدی عزرت حسین نے قدی زہن العابدین نے قدی امام باقر نے قدی امام جعفر نے قدی امام موسیٰ قاظم نے قدی امام زامن بنے ہوئے میرے پائیوں نہیں مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْتَانَ میں ایک سوال کرنا کربلا دے اندر کربلا دیاں ہاؤ لاک سختیاں دے اندر حضرت حسین نے کنوں بکا رہے ہیں بولو کنوں بکا رہے ہیں اللہ نے بکا رہے ہیں یہ اہلِ حدیث دی دعوتیں اہلِ حدیث دی دوسرا امتیازی مسئلہ ہے ان لوگ کی اندھے نے اتوار کا مخار پیر کا مسیر منگل وجہ سنگل بہت کم سود تے جمعہ رات پیرا فقیران دا رزق کون دیندہ ہے شفاق کون دیندہ ہے اولادہ کون دیندہ ہے یا بلی من یشاؤ اناسا ویہب لی من یشاؤ الزکورا او یزوجہم زکرانا و اناسا ویجعل من یشاؤ قیما تیہاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انو کون پوچھے گا اہلِ حدیث دے غیر اہلِ حدیث دے اندر تیسرا فرقی ہے نبی علیہ السلام دی محبت ہے قرآن مجیدی میں پھر آیت پڑھنا لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جتے نبی پاک دی بات آجے او تھے اور کسے لی گالوں بلاند کرنا نہیں آپ دی ذات بھی آخری ہے اتعاب دی بات بھی آخری ہے آپ دی ذات بھی آلہ ہے کلمہ بھی آبدہ پڑھے ہیں تے نماز بھی آبدہ پڑھنی ہے کلمہ بھی آبدہ پڑھے ہیں تے خوشی تے غمی دے طریقے بھی آبدے ہیں کلمہ بھی آبدہ وے تے عیدہ بھی آبدیاں ہیں کلمہ بھی آبدہ تے زندگی دا طریقہ بھی پھر بولو کلمہ بھی آپ دہت زندگی دا طریقہ بھی فرمایا نام درجل دے لگا نبی علیہ السلام دیکھو فرشتہ آگئے یا رسول اللہ توڑی امت توڑے بیٹے حسین نو شہیر کر دے گی کی کر دے گی سون دے منا پہ اللہ دے نبی نے اپنا مطاپٹے ہے بولو نبی علیہ السلام نے اپنا خون بہایا ہے اپنا جسم چیرے ہے کولے اندھا ماتم کیتے ہیں رینکے ماتم کیتے ہیں نبی علیہ السلام نے کی کیتے ہیں وَبَشِرِ الصَّابِنِينَ اللہ دے نبی نے کی کیتے ہیں سبر آن سبائے نے آپ علیہ السلام دا بیٹا میت دی سورت دے اندر آپ دی گو دی دے اندر نبی پاکانزو بہا رہنے تے کی کیتے ہیں بولو بھئی سبر اہلِ حدیث تے غیر اہلِ حدیث دے بچ اہی فرق ہے اے نہیں کہ کلمہ آبدہ تے فقہ کسی اوری محمدی اسی یعنی ہے کلمہ بھی آبدہ تے کتاب بھی آبدی کلمہ بھی آبدہ تے حدیث بھی آبدی کلمہ بھی آبدہ تے سنت بھی آبدی ہونے اے تین چیزہ ہوگئے ہیں تے چوتھی چیز فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاہِنِيَّةِ الْأُولَىٰ فَأَقِنَّا السَّنَا وَآتِينَ الزَّكَا وَعْطِئِنَا اللَّهُ وَرَسُولًا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا اہلِ عدیث اہلِ بیعت نو مندے بولو اہلِ عدیث اہلِ بیعت نو نامی گرامی نی نام دا نہیں مندے اسی اہلِ بیعت نو کیویں مننے ہیں پورا مننے ہیں تو انہ دی گلنوں بھی مننے نبی پاگ دیاں بیویاں بھی اہلِ بیعت سارے بولو نبی پاگ دیاں بیویاں بھی آبدیاں ساریاں بیٹیاں بھی عابد سارے دماد بھی مولا علی بھی حضرت عثمان بھی ابو العاس بھی حسن حسین بھی اہل بیت امامہ بھی پیاری اہل بیت جنہوں اللہ دے نبی اٹھا کے نماز پڑھے کر دے سب بات سمجھ آئیے میرے پائیوں دوستوں اسی اہل بیت نو پورا مننے ہیں اسی اہل بیت نو پورا مننے ہیں تججی دے ہاتھ دے اندر حضرت حسن ہاتھ دے دے ناسی ہو دے بار زبان درازی شہنشاہ نکوی نے بڑیاں گلنا کی تھی ہیں میں لاہور بیگم کو اور تقریر دے بے چاکے ہیں میں نکوی سامنوں میرا سینیاں بھی پچھاؤ بھئی تسی چودہ مسومہ دے ناہم نہیں دے ہو اسی ہونا ہستی ہیں نو ماننے ہیں سامدہ دب احترام کرنے ہیں تبارہ امام کسی حضرت معاویہ نو برا کیا ہوئے ایک قبالہ دے دے سونے جنال تینوں میں ہاں توڑ دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حقام ہے مسلک اہل حدیث اور ایک قالو اور سنلو ہاں دے نے ہندہ بڑی ڈاڈی سی ہونے کلے جا چاب چھڑے ہویا ہوئی چوڑ جے ہوئے اے ظلم جے ایک عظیم عورت دے بارے کردار کشیتے مبنی باتاں لوکار چھڑ دے اللہ دے کہ سمو بڑی کرمہ والی بڑی نیکوکار بڑی صالحہ صاحب گو رسیون اللہ دے نبیر مو تے کہتا یا رسول اللہ پہلا سب تو بعد کے نفرت تو آڈے تھے تو آڈے کار نہ سی آج تو بعد سب تو بعد کے محبت تو آڈے نہ لیتے تو آڈے کار نہ لیتے لوگاں نے گناہ بنائیاں نے ایک گل میں دست ہو ایک اخبار ہے ایک قنون دی کتاب ہے دوہاں دے بھی چوکیڑی موت بڑے بولو یار قنون دی کتاب ایک قنون دی کتاب ہے تھے ایک آئین دی کتاب ہے پاکستان دا آئین ہے قنون دے آئین میں چوکیڑی شہ موت بڑے آئین موت بڑے کانسیٹیوشن کانسیٹیوشن قرآن ہے کانسیٹیوشن نبی علیہ الصلاة والسلام اُنہ دی سنتیں اور کتاب و سنت دا جنا فہم اے قنون قرآن اور سنتیں سے آنوں اہلِ بیداتِ تمام سے عبادہ عدب کرنا سکھا ہے کی کرنا سکھا ہے جڑا اہلِ بیدِ نال بود کرے گا اُو بھی جہنم اندر جائے گا تے جڑا سے عبانہ بغض رکھے گا اُو بھی جنت جا سکتا فرمایا لَا تَسُنبُوا أَسْحَابِ اہلِ حدیث جماعت دی اے چوتھی خوبی ہے اہلِ حدیث جماعت دی کہ اسی تمام صحابہ دا عدب احترام کرنے ہیں تے تمام اہلِ بید دا بھی عدب احترام کرنے ہیں اچھا کسے شیعہ دوستنوں پوچھ لو میں واللہ محبت دا پیغام لے کے آئے کسے نوں پوچھو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے سن تے مولا علی نمازہ کی تے پڑھتے سن ایک گال جوڑی نہ ہے انگی گروہ لے انگر اندر پھرے گی انگی بات کھان کے بڑے انہوں کو تے سوکتے پڑھتے سن تو انہوں تے امام بارگاہ میں بنانی ہے نہیں چاہی دیا تو اڑے پہلے امام نے ساڑے تے اپنے مشترکہ ساڑے تے اپنے مشترکہ امام حضرت ابو بکر تے پچھے نمازہ پڑھی گئے بات دی سمجھ آئیے جے تے حضرت علی نے مصد بکری بنائی دے تُس ہی بنا لو جے کسے امام نے امام بارگاہ بنائی دے تُس ہی بنا لو جاؤ جوڑے پڑھے لکھے شیعہ جے اوہ آج اینا گلاندی نفی کر دینے کہ شیعہ مذہب جڑی شکل افتیار کر گیا ہے اینا دی بچوں ایک چیز بھی پاک امامہ تو ثابت نہیں اسی طرح یہ پنج بانجڑا بصفے اہل ادیس نے اندر اوہ کیے فرمائے ومن احسن قولا من من دا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین سبحان اللہ حضیان دیا عمل کرنا جے تے کامیاب ہونا جے عمل کرنا جے تے کامیاب ہونا جے نماز پاڑھ لو جی ساڑی پڑھی پڑھائیے اے آو مسیح تے اے علی ہم تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے بابی بتیرے ہیں نہ نہ حضرت علی نے ساری زندگی قدی نماز چھڑی کربلا دے اندر پانی دی بھی گالہ کر دے ہو کربلا دے اندر حسین نے نمازہ پڑھی انہیں وہ دی گال کے لیے کرنی ہے کربلا دیا نمازہ قدی کسے بیان کی تھی ہونا امان دارن علیہ گالہ کسے شیعہ دو سنو پوچھ نہیں ہے ساری زندگی ایسا مجلسہ سنیاں نے کدی کسے زاکر نے آکے کربلا دی حسین دیا نمازہ دی گالہ بھی کی تھی ہو کدی کسے امام نے نماز چھڑی ہو گئے اچھا بڑے بڑے مشتہد بڑے بڑے آغا بڑے بڑے آل اللہ مقامہ بڑے بڑے اگڑیاں پگڑیاں نے داڑیاں کوئی نہیں داڑیاں میں نمازہ حضرت حسین داڑی دے نال سن یا داڑی تو بغیر سن داڑی دے نال سونا حسین داڑی دے نال سونا حسین تدیعہ نے دی شاعر نے آکے نا بیچ ویڑے نال نانے نال کھیڑ دا حسین نبی پاک سونے داڑی نال حسن و جمال کی دے نال داڑی نال مولا علی حسن و جمال بولو یار تے تو ان نظر قدی امدی آوے قدی نظر امدی ہو حضرت حسین دی جڑی اولاد ہے حضرت امام زین لابدین حضرت امام باقر انہوں بھی چھو کوئی بندہ داڑی تو بغیر ہو گئے ایتھے کیاں نے اوہ حسین داڑی آلے نے مارے حسین اسی طاق کر کے داڑیاں نہیں رکھنے پھر چاہیدہ تے سب تو پہلا جڑی امام دی اولاد ہے انہوں نے چاہیدہ سی رہتے عمل کرتے اچھا اوہ حافظہ نے قتل کیتا اسی طاق کر کے قرآن نے یہ فض کرتے ہاں ہاں تے انہوں نے پچھو بھئی تو آڑے امام جڑے نے قرآن دے آفیسن آکھن گیا آفیسن پھر تے چاہیدہ سی بھئی جڑا کام تُسی برا سمئی دیو پہ چاہیدہ سی امام بھی نہ کر دے اوہ حافظ ہے سن تُسی آفیس نہیں اوہ نہ دیا داڑیاں حیسن تو آڑیاں داڑیاں نہیں اوہ نمازی حیسن تو آڑیاں نمازہ نہیں اوہ نہ نے وکھریاں عمام بارگاما بنائیاں بولو یار ایدھے بول دے نی پہ ڈر دے نئی پر چاہو دہ اوہ نہ نے اپنیاں عمام بارگاما وکھریاں بنایاں نہیں اوہ نہ شبیع زل جناکڑی اوہ نہ دس محرن و علیم کھوائی اوہ تے روزہ رکھ دے سا وہ کی رکھ دے سن روزہ رکھ دے سن انہوں نے دسو جڑا بندہ روزہ رکھنا لے انہوں حسین دی پیاز دا احساس چوک ہے یا دپنا لے انہوں چوک ہے جڑا بندہ روزہ رکھ دے انہوں حسین دی پیاز دا فکر ہے تے جڑا شربت جامل شریف پیوی لگی آگے انہوں بہت ہی فکر ہے بات سمجھو اللہ دا واسطہ جے انہوں نے کردار انہوں نے سیرت انہوں نے عظمت انہوں نے منجھ اختیار کرو فیرے فرقہ واریت ختم ہونی ہے آؤ اس دین دے ہوتے جڑا اہلِ بہت دا سی جڑا صحابہ کرام دا سی وہ کیے محمد الرسول اللہ والذین ماہو شدہو ودن کفار روحماہو پڑھو بھئی روحماہو روحماہو بینہم تراہم رکاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مسلہم فی التورات ومسلہم فی الانجیل پانچ سبق یاد کر لو ایک پہلا فرق ہے جڑی چیز آسمان تو اتری ہے اسی انہوں دین مننے ہیں اسی زمینی گلہ انہوں دین مننے ہیں نہیں جڑے مردی مولوی نہ گال کرو مولوی جی ایک گال جی قرآن سننا دے ویچے فیر کرو اپنے کور رکھو دجی گالے توہیر جوہے نبیان نے اپنے رابنل وابستگی رکھی ہے اسی رزق بھی روٹی بھی بیماری تو شفاہ بھی اولاد کدے کل منگنے ہیں مسائط و نجات کدے کل منگنے ہیں نبیان نے راب کل منگی ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے ساڑی وابستگی تجی بات کلمہ میں آب دا تیسیرت بھی آب دی زندگی گزارندہ طریقہ بھی آب دا اور چوتھی بات اسی سارے اہل بیعتنوں مننے ہیں تیس سارے سابانوں مننے ہیں جوہے ماں باپ دا احترام کر دے ہو باپ پیڑا ہوگے ماں پیڑی ہوگے انہوں پیڑا نہیں کہیں دے ماں باپ دا ادب احترام کرن دا حکم ہے اے میں سے آب اے کرام انسان سن انہا دے کلو خطامہ ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی مننوں تے تو انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں کاری عقوب صابر صاحب انہا واقعی صابر ماشاءاللہ انہا دا صبر ہے انہا سانو برداش کر لے اورے اللہ دی توفیق تینہ اللہ کیا ہے چودری افضل جاٹ صاحب بڑی معاشرہ اونا دلیرینا گھڑی پچائیے ایتھے آگئے ہیں قرآن پڑے ہیں نبی الاسلام دی سنت سنائیے اہلِ بیدہ تذکرہ کیتے ہیں نبی پاک دے پیارہ اہلہ تذکرہ کیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایدتے زندہ رکھے ایدتے موت نصیب فرمائے انہا دا تنہ ساتھی انہا بہت شکریہ اقول قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکو